بسم اللہ الرحمن الرحیم داخلہ بند کر دیا ڈرون حملے کے بعد روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے انہیں احکامات جاری کر دیئے کیا ایران جوہری ہتھیار بنانے جا رہا ہے عالمی ایجنسی کا اہم انکشاف سامنے آ گیا بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی نیٹو اتحادیوں نے یوکرین کی رکنیت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کیپکے میں نوے روز میں انتخابات کرانے کا حکم جاری کر دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر اہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈالائنز آپ نے جاری اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف اسلام ممالک کی تعاون تنظیم و آئیسی کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارہائیاں انسانیت کے خلاف جرم ہیں ایل ملکی خبر سائی جنسی کی رپورٹ کے مطابق و آئیسی کے سیکٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا نے کہا ہے کہ اسرائیل ریاست کو بے لگام چھوڑنے سے اسے پلسطینیوں کے خلاف جرائم پر قائم رہنے کا موقع دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جرائم پر خاموشی نے پلسطینیوں پر مظالم میں اضافہ کیے ہیں اور اسرائیل کے پلسطینیوں کے خلاف اقدامات انسانیت کے خلاف جرائم میں شامل ہیں و آئیسی کے سیکٹری جنرل نے حال ہی میں پلسطین کے شہ نابلس میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نے حد پلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مضمت کی اور اس واقع کی عالمی سطح پر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے انسانیت کے خلاف جرائم پر اس کو کٹہرے میں لائے جائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں موڈیز نے پاکستان کے قرض لینے کی ریٹنگ کم کر کے سی اے اے تھری کر دی عالمی آدارہ موڈیز جو میشیتوں کی درجہ بندی کرتا ہے نے پاکستان کے قرض لینے کی ریٹنگ سی اے اے وان سے کم کر کے سی اے اے تھری کر دی پاکستان کی ذرے مبادلہ قلت اور بیرونی صورتحال سے ڈیفال کا خطرہ بڑھ گیا موڈیز کے علامی کے مطابق حکومتیں پاکستان کے روپے اور غیر ملکی کرنسی میں قرض لینے کی ریٹنگ کم کی گئی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے حساس آدارے ڈیفینس ریسرچ اینڈ ویلٹمنٹ آرگنائزیشن ڈی آرڈ ڈی او کے ایک سینئر افسر کو مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے اضام گرفتار کا لیا گیا بھارتی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق بابو رام نامی یہ شخص ڈی آرڈی او کی ریاست اوڈیسا کے زیلہ باسل پور میں واقعہ ساحلی شہر چندی پور میں واقعہ آئی ٹی آر پر بطورے سینئر ٹیکنیکل آفیسر کام کرتا ہے جسے ریاست اوڈیسا کی پولیس نے انٹیلیجنس اطلاعات پر گرفتار کر لیا حالیہ دنوں ٹیسٹ رینج کی کچھ حساس تصاویر اور ویڈیو لیگ ہو کر مندریام پر آئے تھیں اس واقع کی تحقیقات کی گئی تو انکشاف ہوا ہے کہ یہ کام بابو رام نے کیا ہے آئی جی اسٹرن رینج ہماشو کمار لال نے بتایا ہے کہ بابو رام ڈے کو پاکستان سے کنٹرول کیا جا رہا تھا بابو رام کو مبینہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خاتون نے اپنی محبت کے جال میں بھنسا کر راز حاصل کیے پولیس کے مطابق رفتار ملزم کا موبائل فون اور لیپ ٹوپ قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یونانی حکومت نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کا داخلہ بند کر دیا ترکیہ کے تباہ کن زلزلے میں زندہ بچ جانے والے متاثرین کے لیے یونان نے اپنے دروازے بند کر دیا اور سرحد پر پہراز سخت کر دیا اس حوالے سے اگر ملکی حبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق یونان کے یونان کی حکومت نے زلزلے کے متاثرین کو اپنے ملک میں آمد سے روکنے کے لیے زرحدی گشت میں اضافہ کر دیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ اور شام میں چھ فروی کو آنے والے حالیہ زلزلوں کی وجہ سے زلزلہ متاثرین کی یورپ کی طرف منتقل ہونے کی ایک نئی لہر شروع ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یونان اپنی زرحدی حفاظت کو بڑھا رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس پر ڈرون حملے کے بعد روسی صدر ولادی میٹ پیوٹر نے نئے احکامات جاری کر دیئے روسی صدر نے حکم جاری کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ زرحد پر کنٹرول سخت کر دیا جائے منگل کو موسکو کی جنوب مشرق میں صرف ایک سو کلومیٹر دور ایک ڈرون گر کر دبا ہوا تھا جو کہ روسی دفاع کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا ڈرون حملے کا الزام روسی حکام نے کیف پر لگایا ہے اور یہ ڈرون حملے روس یوکرین جنگ کے ایک سال مکمل ہونے کے اگلے ہفتے ہی ہوا جس نے موسکو کے دفاع کو نیا چیلنج دے دیا اگرچہ روسی صدر ولادی میٹ پیوٹر نے روسی دارالحکومت میں ایک تقریر میں کسی خاص حملے کا حوالہ نہیں دیا لیکن انہوں نے جنوب اور مغربی روس کے کئی علاقوں کو ڈرون حملوں کے نشانہ بنایا جانے کے چند گھنٹے بعد سرحدی کنٹرول بڑھانے کا حکم جاری کیا ان جنون حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن گزشتہ ہفتے یوکرین میں جنگ کا پہلا سال مکمل ہونے پر سیکیورٹی میں ہلچل مچ گئی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی جہوری توانی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس لگ بھگ بم گریٹ تک افزودہ یورینیم کے ذرات موجود ہیں عالمی جہوری توانی ایجنسی نے اپنی ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ایران میں 83 فیصد سے زائد یورینیم کے افزودہ ذرات ملے ہیں تاہم ان کے ماخص کا ابھی تک تائین نہیں کیا جا سکا ریپورٹ کے مطابق ایران کے پاس موجودہ یورینیم افزودگی 2015 کی ڈیل میں تہشدہ حدف سے 18 فیصد زیادہ ہے دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یورینیم افزودگی کے دوران ایسا غیر ارادی طور پر ہو گیا ہو جبکہ اس حوالے سے ایجنسی اور ایران کے اعلی حکام کے درمیان بارچیت کا سلسلہ جاری ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی بھارتی فوج اب مویشی بھی چوری کرنے لگے بنگالی کسانوں نے اپریشن پر آئے بی ایس ایف کے جوانوں کو مار مار کر بھگا دیا بھارتی کسانوں نے بی ایس ایف کو بنگالی کسانوں کے چھیتوں سے جانور چورانے کی شکایت کی بی ایس ایف کو نرمل چار بارڈر پر پوسٹ قائم کر کے بنگالی کسانوں کو روکنے کا حکم ملا انہوں نے چیک پوسٹ بنا کر بنگالی کسانوں کو بھٹ کے جانوروں کی بازیابی سے روکا موشی واپس نہ کرنے پر بنگالی کسانوں نے اپریشن پر آئے بی ایس ایف کے جوانوں کو مارا نے ہتے بنگالیوں کے ہاتھوں مار کے بعد بی ایس ایف کے مسلح جوان وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے بنگالی کسانوں نے جانور بازیاب کروا لیے اور بی ایس ایف کے جوانوں سے ہتھیار بھی چھین لیے کسانوں سے حضیمت کے بعد بھی بی ایس ایف نے بنگلہ دیشی بارڈر گار سے رو رو کر شکایت کی بنگالی کسانوں کے ہاتھوں مار پیر سے بی ایس ایف کے دو جوان شدید زخمی ہوئے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو چیف جینز اسٹولٹن بڑھ کا کہنا ہے کہ اتحادیوں نے یوکرین کی رکنیت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی ہے مستقبل میں یوکرین بھی یورپی یونین اور نیٹو کا رکن بن جائے گا فنلینڈ کے دورے کے موقع پر فنلینڈ کے وزیراعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت مکمل ہونے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ اس وقت یوکرین ایک خودمختار ملک کی حیثیت میں روسی حملے سے نبرد آزما ہے نیٹو چیف کا کہنا تھا کہ فیلحال یوکرین ایک آزاد اور خودمختار ملک کی حیثیت رکھتا ہے اس صورتحال میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مدد جاری رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن اپنے پروکسیوں پر حملے جاری نہیں رکھ سکتے وہ یوکرین کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور امن کے بجائے مزید جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سپریم کور نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں نوے روز میں انتخابات کروانے کا حکم جاری کر دیا سپریم کور نے گزشتہ روز سوبہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا سپریم کور کے پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسپیکرز کی درخواستیں منظور کر لیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ بینچ کے اکثر ججز نے درخواست گزاروں کو ریلیف دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس وقت 48 سے گھنٹے کے بعد پنجاب کی اسمبلی ختم ہوئی اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو تاریخ کا اعلان بھی خود کر سکتے ہیں ایسی صورتحال خیبر پختون خواہ میں ہوئی جہاں گورنر نے اسمبلی تحلیل کی سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی 14 اور کیپی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی پنجاب اسمبلی گورنر کے دستخط نہ ہونے بڑا 40 گھنٹے میں خود تحلیل ہوئی جبکہ گورنر کی جانب سے اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو پھر بھی مکرہ وقت میں انتخابات کروانا لازمی ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ نکبان